بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حمید قطعہ آپ سب بین بھائی اور دوست قریب سے ہوں گے آن میں آپ کے لئے بھٹا کی بہت زبردست ریسپی لے کر رہے ہوں جس کو ہم چلی بھی بولتے ہیں اور کون بھی بولتے ہیں یہ بہت زبردست اور آسان ریسپی ہے بلکل نئی ریسپی ہے آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بھٹے کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو وان ٹیبر سپون میں نے لیا ہے دیسی گی اگر آپ کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو آپ بٹر بھی سماث کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی سرخ میرے شامل کریں گے اس میں اس کے بعد شامل کرتے ہیں چاٹ مسالہ اور یہ ہے کالا نمک کالا نمک اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا لیمن جوس اس میں شامل کر دیتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مسالہ مہاراچ چھترہ سے تیار ہو گیا ہے اس کو سیڈ پر رکھ کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے دو دو بٹے لے لیے اس کو چلی بھی بولتے ہیں کون بھی بولتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو لے لیے اس کے چلکے اتار لیتے ہیں آج میں تھوڑا سا نئے طریقے کے ساتھ بنا رہا ہوں آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے یہ جو بالا آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو اتار دیتے ہیں اور چھترہ سے اس کی سفائی کر لیتے ہیں اس کی میں نے چھترہ سے سفائی کر لیے بعد سالے اتار دیئے ہیں یہ جو ٹنڈی ہے اس کی اتار لیتے ہیں اور اس کے ترمیان سے دو دو پیس کر لیتے ہیں اس طرح توڑ کر اس طرح میں نے دو پیس کر لیے اس کے چار پیس ہو گئے اس کے اس کو میں نے پلیٹ پر نکال دیا ہے اور یہ سیٹ پر کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بھٹے کو مسالہ لگا لیتے ہیں اچھی طرح سے مسالہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے مسالہ تھوڑا کم ہی لگائیں یہ جو دیسی گی میں نے ڈالا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس طرح سے ہم نے سارے کو مسالہ لگا لینا ہے اس طرح اس کو اپنے مسالہ لگا لینا ہے اچھی طرح سے یہ میرے پاس فیل ہے فیل پیپر یہاں سے اس کو کٹ دیتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو کٹ لیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو بند کر دیتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو بند کر دیتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو پیک کر دیتے ہیں اس طرح سے میں نے ان سب کو پیک کر دیے ہیں ایک کڑے میں نے لے لیے اس کے اندر نمک شمل کرتے ہیں بعد میں آپ نے اپنے نمک کو ضائع نہیں کرنے بعد میں آپ اس کے اندر آلو کو بھی فرائی کر سکتے ہیں بون سکتے ہیں اور کیک وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنے بعد میں اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیتے ہیں نمک ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو گئے اس کے بعد بھٹے کو شامل کرتے ہیں اس میں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ہم نے اس کی سیٹ چین کرنی ہے اور اس کے اوپور بھی ہم نے نمک کو ڈالتے رہنا ہے تاکہ اوپور سے بھی اس کو ہیٹ ملتی رہے اور اچھی طرح سے تیار ہو جائے تھوڑی تھوڑی دیر اس کو کور کر دیں گے تاکہ اچھی طرح سے ہیٹ ملے اس کو اندر تک پک جائے یہ کافی گرم ہے اس کو کپڑے کے ساتھ اٹھا کر اس کی سیٹ چین کریں گے تکریباً مجھے چھ سے سات منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے ہیں اس کو نکال دیں گے یہ کافی گرم ہے اس کو آپ نے ہاتھ سے نہیں نکالنا ہے بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے جب آپ اس کی خوشبو آنے شروع ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ تیار ہو گئے ہیں یہ بھی تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے ہیں اس کو نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے بنے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے یہ تیار ہوئے ہیں اندر سے ابھی بھی یہ کافی گرم ہے تو ماشاءاللہ بہت زبردست بھٹا کی ہماری رسپی تیار ہو گئی ہے امید کہتا ہوں یہ رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھی گا اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ اللہ حافظ